اگر آپ کو جاننا ہے کہ شکتی امان میں ڈاکٹر جیک کارل کا رول کس نے کیا ہے اگر آپ کو جاننا ہے کہ Stuart 20 میں کانچلی مووی میں تھاکر کا کردار کس نے کیا ہے اور اگر آپ کو جاننا ہے کہ ہیدر مووی میں پرویز دون کا کردار کس نے نبایا تھا اور اگر جاننا ہے سن ثبت سنتاشی میں جو مووی ریلیز ہوئی دی نرمان اس میں کس ایکٹر نے دیبئل کیا تھا تو آپ اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا نمسکار میں راکیش گنجو آپ کا حوش ہے دوست لوٹس ورلڈ کے ایک سپیشل کاریت ترک شاستر میں آپ سب کا ہاردک سواگت کرتا ہوں آپ کو ابھی تک پتہ لگ ہی گیا ہوگا میں کس ایکٹر کے بارے بات کر رہا ہوں آج ہمارے سامنے ہمارے ساتھ جڑے ہیں مستر لالیت پاریمو جی لالیت جی آپ کا لوٹس ورلڈ میں ہاردک سواگت ہے نمسکار مجھے انوایٹ کرنے کے لئے راکیش جی بہت بہت شکریہ آپ کا پتہ ہوگے تو ان کو تھوڑا پتہ چلے گا کہ لالیت پاریمو کیسے بولیوڈ تک پہنچے ہیں دیکھئے ہوا تو میرا کشمیر میں ہی ارلی ایڈوکیشن جو ہوئی ہے میری پرائیمری سیکنڈری وہ کشمیر میں ہوئی ہے بٹوارا میں ایک سکول تھا وہاں میری پڑھائی لکھائی ہوئی ہے تو جیسا کہ کشمیر کے میڈل کلاس فیملی میں ٹینتھ کے بعد سے یہ پریشر آ جاتا ہے کہ ہمیں کس کریئر میں جانا ہے تو جنرلی میڈیکل نون میڈیکل انجینئرنگ ڈاکٹری یہی سب سننے کو آتا ہے اور ہمارے آس پاس کے سینئرز بھی دوست بھی ریلیٹیوز بھی سب اسی ٹریک پہ چلتے ہی تھے جانے کیوں میرے مند میں ایک کیا بولیں گے اس کے پرتی ایک ڈس لائک سا تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے کئی بار لائف میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم یہ تیع کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کیا کرنا ہے اس کا پتا نہیں ہوتا تو یہ نہیں کرنا ہے نہ انجینئر بننا ہے نہ ڈاکٹر بننا ہے پھر کیا کرنا ہے یہ ٹینتھ کے بعد ٹینتھ اور ٹویلتھ میں بلکہ ٹینتھ میں ہی چونکہ اس وقت فلمیں دیکھنے کا سلسلہ زیادہ شروع ہو گیا تھا تو وہاں سے ایک ٹیسٹ ڈبلپ ہوا سینما کے لیے ایک فلم فلم کے لیے یہ لگنے لگا کہ میں بھی ایکٹنگ کیوں نہ ٹرائی کروں جبکہ نہ کچھ آگے پتا نہ پیچھے پتا نہ فیملی میں کوئی تو یہ سمجھ میں آیا کچھ میکیزینز پڑھ کے کچھ سینیر ایکٹر کے انٹریوز پڑھ پڑھ کے کچھ کتابیں منگائی تھی تو یہ جانا کہ تھیٹر کر کے ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں ادرویز ڈائریکٹ فلموں میں جانا ایک سمپل آرڈینری میڈل کلاس فیملی والے کے لیے ٹیونٹ ویلتھ کے کلاس کے ٹائم میں ہی کچھ ایکسپلور کیا تھا تو پھر یہ خیال آیا کہ دلی ہی تھیٹر کے لیے جائے جائے تو میں پلس ٹو کرنے کے باد دلی گیا وہاں میں نے کالیج میں ایڈمیشن لیا میں سائنس کا سٹوڈنٹ تھا سائنس میں نے چھوڑ دیا میں نے آرٹس میں پولٹیکل سائنس میں ایڈمیشن لیا ریزن یہی تھا کہ میرے پاس زیادہ ٹائم ہوگا تھیٹر کے ایکٹیوٹیز کے لیے اور میں نے کالیج پلیس سے اپنا جرنی شروع کیا کالیج کے درمائٹک سوسائٹی میں جو سینئر لوگ تھے ان سے ملتا تھا ان سے بات کرتا تھا ان کی رہرسلز دیکھتا تھا اور ایک پلی میں انہوں نے مجھے لے لیا میرا پیشن دیکھ کے تو وہاں سے جرنی شروع ہوئی پھر انہی سینئر لوگوں کی مدد سے دلی میں پروفیشنل تھیٹر کہاں ہوتا ہے یہ نیس ڈی کہاں ہے اور بھی دوسرے تھیٹر گروپس کیسے کام کرتے ہیں اس کے بارے میں جانکاری حاصل کی اور وہاں جانا شروع کیا لوگوں سے ملتا تھا اپنا ڈیزائر بتاتا تھا سیدھے ہی جا کے بولتا تھا مجھے تھیٹر کرنا ہے کہ آپ اپنے گروپ میں مجھے رکھنا چاہوں گے تو وہ کچھ ریڈنگ کراتے تھے بیٹھ کے باتچیت ہوتی تھی کبھی بولتے کہ یہ پلی میں تو میں دلی کے شروع کے پانچ سال نیرلی فائیو یئرز میں نے لگا دار تھیٹر کیا ہے اور پھر تھیٹر سے ہی چار پیسے بھی کمائے مطلب اپنا سروائیوال تھیٹر سے ہی چلایا ہے میں نے چونکہ تھیٹر آپ کو ٹھیک تھاک پیسہ نہیں دیتا ہے یہ معلوم تھا کہ مومبی جانا ہے فیلمز میں کوشش کرنی ہے تب ٹیلیویشن اتنا بڑا نہیں تھا پہلے ہم نے دلی میں ہی جب سپانسرڈ کیٹگریز کے شوز بننے شروع ہوئے تو اس میں آڈیشن دینا شروع کیا تو میرا پہلا شو پولیس فائل سے ایک سیریل تھا تھرلر تھا کرائم بیسٹ اس میں کام کیا تھا پھر سپیس سیٹی سگمہ ہمالے درشن اس طرح کی سیریل بننے شروع ہوئے میلا آنچل تب دردرشن کے تیرہ تیرہ اپیسوڈ کے شو بنتے تھے تل 92 میں دلی میں ہی تھا اور دلی کے ٹی وی شوز سے کام کرتا رہا دلی کے ریڈیو سے All India ریڈیو سے بھی میرا کافی اچھا سمپرک تھا اور میں ریڈیو پلیس میں کام کرتا تھا 92 میں 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 نے مومبی شفٹ کیا چونکہ مومبی شفٹ کرنا ہی تھا تو جو بھی اپنے گھر کی آلات اپنی آلات پیسے کٹھے کرنے کی بات ان سب کو لکے میں 92 مومبی آیا اور چانس کی بات ہے کہ تب 92 میں ہی سیٹلائٹ تیلیویشن کا ایک طرح سے آگمن ہو گیا تھا زی تیلیویشن was the فرسٹ سیٹلائٹ تیوی نیٹ ورک اور تو بہت سارے ایکٹرز تکنیشنز ان سب کو کام ملنا شروع ہوا تھا تو دیڈ وز نائی سپیریٹ پھر اس کے بات سونی سٹار اس کے علاوہ دھیر سارے چینلز بننے شروع ہوئے تو ہم ایکٹرز کو ہر بار کسی نے کسی ٹی وی شو میں کام مل جاتا تھا یہ 92 93 94 سے چلتا رہا شکتیمان 98 99 میں کیا تھا میں نے سٹارٹ وہ دوردرشن کے لئے ہی تھا تو اس طرح سے کام چلتا رہا اس طرح سے زندگی شروع ہوئی اس کے لئے میں نے اپنا اپنا تھیٹر گروپ بھی بنایا چونکہ میرے مند میں یانگسٹرز کو ٹرین کرنے کی اچھا شروع ہو گئی تھی جب میں بومبے میں شروع آتی دنوں میں تھیٹر بھی کیا اور میں نے یہاں دیکھا کہ یہاں لوگ بہت گمراہ کیے جاتے ہیں تو اس ارادے سے کہ یانگسٹرز کو گمراہ نہ کریں تو میں نے بھی ایک چھوٹا سا ایکیڈمی اور تھیٹر شروع کیا تھا 2004 سے شروع کیا پھر بیچ میں رکا 2008-09 سے پھر شروع کیا پھر وہ لگاتار چلتا رہا ابھی آن لائن بھی میں نے بہت ساری کلاسز اور بہت ساری تریننگ پھر شروع کیا یہ پھر شروع کیا میں نے کافی اچھا یوز کیا پھر شروع کیا پھر شروع کیا اور میں نے 3 پھر شروع کیا جو کی بہت اچھا رہا 3 تن تن سیشنز میں ہم نے آن لائن میں کام کیا تو جب آپ کشمی سے دلی کیون سا سال میں میں تھے میں تھے 82 میں میرا 82 میں پھر شروع ہو گیا تھا ہاں بفور میں آیا اس نے بھی دیوی کالج سرینگر سے دیوی سکول سے اپنا پلاس 2 کیا تھا پھر وہ یہاں ڈیلی دیلی دیویسٹی میں پڑھنے آیا کیمیسٹری میں بیسٹی کیا تب آباب میں تھے تو ممی ڈیڈی 87 88 تک میں جاتا رہا پھر 90 میں میری مدر آگئی تک بکوز بیوری 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 ویوری پھر شروع پھر شروع میں کشمیر سے ڈیلی آنا بکوز جس شیفت اس نوٹ جس کہ آپ گومنے آئے تھے آپ پورے آپ نے آپ کو تو اس سمائے مطبع میں آپ کنیو ڈیلی آنا اس وقت جمہو آنا ہی بہت بڑی چیز ہوتی تھی تو کس نے آپ کو روکا اور کس نے آپ کو سپورٹ کیا اس جس لینے میں اور ڈیلی آنے میں روکا کسی نے نہیں باپ نے سپورٹ کیا فادر ان دنوں میرے جممو میں جممو میں جوب کرے وہ اکیلے ہی جممو میں اور ہم ممی اور میرا بھائی اور میری پہن ہم لوگ کشمیر میں ہی تھے تو اصل میں می مہی 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 سپورٹ کیا 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 ہمارے گھر میں ہمارے فیملی میں پرمپرہ رہی ہے پھر میرے گرین فادر کشمیر سے باہر سٹی کر میں میرے گرین فادر وزاڈا ایک مدیسین اندور اندور تونیس اندور سپڑ کر آئی ایک آپ پھر میرے فادر میرے دونو انکل یہ دونو بی باہر پڑے ہیں تو میرے میرے مدر کے بھائی یعنی میرے ماما جی وہ بھی انجینیرنگ روڑکی سے پڑھ کے آئے تھے تو ہماری فیملی جو ہے وہ ایجوکیشن والی فیملی رہی ہے اور پڑھائی لکھائی کے لیے باہر گئے ہیں پھر نوکری کے لیے واپس کشمیرہ ہے ایسا ایک چلن رہا ہے تو اس لئے رکاوٹ کسی کو نہیں دی تو لیکن میری مار کا پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں تھیٹر والا ایلیمنٹ میں نے تھوڑا سا چھپا کے رکھا تھا تو وہ بھی سوچے کہ کیسے بولتے ہیں لوگ ٹریننگ کرنے چاہ رہے ہیں تو میں بھی ان کی نظروں میں ٹریننگ کرنے چاہ رہا تھا جبکہ میرے پاس کوئی کلیریٹی نہیں تھی کہ میں کیا کرنے چاہ رہا ہوں اس لئے آج میں میں لکھائک آئی وز کمپلیٹلی گائیڈیڈ اور سپورٹڈ بائی ڈیوائن فرسز مجھے کچھ نہیں پتا تھا میرے پاس کسی کا ریفرینس لیٹر بھی نہیں تو جو آپ کا پہ کریر دیکھ رہا ہوں آپ نے ڈیبیو ایک تھیٹر پلی سے کیا ایکسپینشن ان در رول ایکسپینشن ان در رول سو وہ آپ کو ملا کیسے کیونکہ دیکھو فرسٹ ایکسپریرینس جو نے ڈیبیو رہتا وہ یادگار ہوتا ہے تھوڑا بوت اگر آپ ہمارے شرطا ہوں کو بتاؤ گے کی how you got that play یا بہت it was with my friends because I had started attending منڈی ہاؤس میں گھومنا شروع ہوا تھا and I was interacting with lot of theater actors and directors تو جنرلی وہاں چائے پہ بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں کہ اگلا پلا چا رہے تم اس سے ملو بھئی وہ ایک play کر رہا ہے اس سے ملو بھئی یہ فلانا play کر رہا ہے تو play oriented وہاں ناٹک کی بات ناٹک کی کھانا ناٹک کی پینہ یہ سب وہاں پہ ایک ماہول ہے theater کا ماہول دلی رنگمنج کا کافی اچھا ہے ابھی کیسا ہے اس ایریا میں ہی منڈی ہاؤس کے ایریا میں ہی یہاں نسڈی ہے وہاں شریرام سینٹر ہے ایک طرف رابندر بھون ہے پھر لٹل تیٹر گروپ ہے کتھک کیندر ہے اور بھارتیکلا کیندر ہے تو آرٹ اور کلچر کا بہت ہی وانڈرفول انوارمنٹ ہے تو آدمی اسی کی طرح سوچتا اور بات کرتا ہے تو ایک دوست کے ذریعے ہی جو میرے ساتھ کام کر رہے تھے college کے play میں انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے یہاں پہ اکلے ہو رہا اور ایک نسڈی سے پاس آن ڈریکٹر ہے ہم ہی نیت سامنٹر سو ویڈیو میتیم سو ای میتیم مجھے 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 جیسے کی اس وقت کا طریقہ تھا کہ ایک آج سین پڑھتے تھے تو ڈریکٹر کا اچھا لگتا کہ ہاں ٹھیکے کرتا ہے اور اس طرح سے شروع ہوا تو آپ نے کہیں کچھ تریننگ لئی ہے میں لئی ٹھیک Shayk کیا ہیں میں بھی إلしょ پولا اپنیو ٹھیکی کرتا ہے میں نے تریننگ لئی ہے علیہنگ لئی چوزہ ٹھیک delay وہ ایک ٹریننگ سینٹر جیسا ہی تھا تو اسی سے کرتے کرتے میں سیکھتا گیا جو بھی سیکھا ہے جتنا بھی سیکھا ہے تو پہلی پہلا پلے جس میں آپ کو پیمنٹ ملی ہے تو کون سا تھا وہ ایک پلے تھا شری شری گانیش مہیوہ مہاشدہ دیوی ایک well known novelist ہے ان کا اپنیاست تھا اس اپنیاست پر بیسٹ ایک پلے بنایا تھا تو اس میں مجھے ڈیڑھ سو روپے ملے تھے آٹ شو آٹ شو کے ڈیڑھ سو روپے تو ایٹ شو کے ایک دن تا چلا تھا ہے آٹ دن شو تو آٹ دن لگاتا رہی ہے لگاتا رہی تھے تو دیٹ مینز کہ ایک لگاتا رہی ہے تو یہاں پہ آپ تھیٹر کرنا مشکل ہے کہ مووی یا ڈراما جو کہ آج کل جتا مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے تھیٹر کرنا جدہا مشکل ہے چیلنجنگ ہے کیونکہ وہاں پہ ریٹر کا اپشن نہیں ہوتا ہے لیکن ایسے ایکٹر آپ کو آپ کیا سمجھے کیسے اس کو لیل لیتے ہو تھیٹر انیشیل لیس کے لیے تو ہر کسی کے لیے ضروری ہے جو ایکٹنگ کا ایک کریئر بنانا چاہتا ہے اس کے لیے تھیٹر ٹریننگ is the best بگوز اسی میں یہ جس کی ہم پروبلم کہتے ہیں کی ریٹیک اور یہ کانٹینوٹی آف اموشن اور باڈی پہ کام وائس پہ کام چونکہ آپ دو گھنٹے کے لیے یا ڈیڑھ گھنٹے کے لیے کانٹینوٹی سٹیج پہ رہتے ہیں اور لگاتا ریہرس کرتے ہیں مہینہ بار یا پہنٹالیس دن تو ریہرسل کے دوران ہی آپ سیکھتے ہیں تو وہ جو سیکھ سیکھ کے آئے ہیں آپ تب ہی آپ اس کو فلم میں اپلائے کر سکتے ہیں اب جو ایکٹرز ڈائریکٹ فلموں میں آتے ہیں یا تو وہ بچپن سے ہی فلم کے ماہول میں رہے ہیں اسی لئے ان کا جو سکھ سینس ہے وہ جلدی ڈیولپ ہو گیا ہے انہوں نے اپنے فادر کو دیکھا ایکٹ کرتے ہوئے یا سینیرز کو دیکھا ایکٹ کرتے ہوئے تب ہی وہ کام سیکھتے سیکھتے جتنے بھی آپ دیکھیں گے جو لوگ جلدی سینما میں ہیرو بن گئے وہ کسی نہ کسی اپنے فیملی بزنس کے اس فلم میکنی بزنس سے کنیکٹڈ تھے so they were aware of the entire atmosphere فلم کا اٹموسفیر اور اور تھوڑا سا easy اس لیے ہے compared to theater because وہی جو آپ نے بولا retake کی گنجائش وہاں رہتی ہیں اور چھوٹے چھوٹی لائنوں کو یاد کر کے ہی شورٹس بنتے ہیں اور فلم میں ڈیریکٹر ہی کمانڈر ہوتا اور ڈیریکٹر اگر چاہے تو ایک ایبریج یا سادھانا ایکٹر سے بھی کام لے سکتا یہ فلم میں ایک پلس پوائنٹ ہے آپ کا ٹی وی فرس ٹی وی سیریل آیا تھا پولیس فائلز آیا تھا یہ دو درشن کے لئے بنایا تھا سو اس کے بارے میں آپ تھوڑا بہت کہ آپ کو ملا کیسے ملا تو ملا تو تب ہم ہمارا یہی طریقہ تھا ہمیں خبر لگتی تھی کہ یہ پروڈیوسر ہیں جو اس وقت ایک نئی سیریل بنا رہے ہیں دو درشن کے لئے ان کا ایڈریس لے کے اپنے دوستوں سے ان کے یہاں تو اوڈیشن دینے جاتے تھے اوڈیشن دیتے تھے اس کے بعد ویٹ کرتے تھے تو بہت چیزیں جنوینلی ہی ہوتی تھی تو اوڈیشن میں اچھا لگا اور ایک خاص کریکٹر کا ہی اوڈیشن دیا تھا وہ درشن کو اچھا لگا انہوں نے بلایا کہا کہ you are casted تو اس طرح سے سیمبل جیسے نوکری کے لئے انٹریو دیتا ہے ویسے سیلیکشن آپ کی پہلی مووی نرمان انیس سو اٹی سوار میں آئی ہے تو وہ آپ نے بولا کہ آپ مانی ٹو میں ممبے گئے ہو تو یہ مووی آپ کو دلی میں ملی کی ممبے ملی دلی میں ملی دلی میں ملی بومبے سے دلی شفٹ کر گئے تھے مسٹر ارون جیٹلی گزر گئے ہیں وہ بومبے کے ہی تھے بومبے کے بومبے میں رہتے تھے لیکن وہ ایک چھوٹی لو بجٹ فلم منانا چاہے اور حالانکہ 35 mm پہ ہی شوٹ کیا فلم پہ ہی شوٹ کیا تھا لیکن ہم نے بومبے بھی شوٹ کیا بومبے میں ڈببنگ کی بہت سارا کام بومبے میں ہوا تھا تو پہلی بار بومبے جانا میرا اسی فلم کی وجہ سے ہوا ہے تو کچھ یاد ہے اس مووی کے پرتیر جو جو جڑی ہوئی ہے جو آپ ہاں ہاں فلم سٹوڈیو میں ہم نے شوٹ کیا تھا فلم سٹوڈیو میں شوٹ کیا تھا پہلی بار جب بومبے آئے چونکہ سپنا تو بومبے کا ہی تھا تو اندر ہی اندر ایک بیچینی تھی ایک کچھ صاحب ہی تھا کہ کب میں شفٹ ہو جاؤں گا کیا میں ان سٹوڈیوز میں کام کروں گا جس کے بارے میں میں بچپن میں کشمیر میں سوچا کرتا تھا یہاں بے تو بڑی بڑی فلمیں بنی ہیں یونکہ لوگ اسی باتیں کرتے تھے کہ یہاں پہ کرانتی شوٹ ہوئی ہے یہاں پہ مغلے آزم شوٹ ہوئی ہے اس طرح کی باتیں تو ہوتی تھی so that فلم gave me an opportunity to see Mumbai and understand what Mumbai is all about how people are there because people are quite different اب تو Delhi-Mumbai تھوڑا سا similar ہی ہے لیکن تب کافی difference تھا مومبے کے لوگ بہت زیادہ پروفیشنل بہت زیادہ کام oriented ڈلی میں یہ ایک کی باتیں اور لفاظی اور دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں اور بومبے تھوڑا سا ruthless شروع سے ہی رہا ہے اور بنا مطلب کی لوگ یہاں ملتے نہیں بنا مطلب کی لوگ یہاں پہ سمبند نہیں بناتے یہ چیزیں سیکھنے کو ملی پھر مجھے کہاں رہنا ہوگا جب مجھے بمبئی آنا ہوگا تو اس کے لئے کیا کیا تیاری ہے یہاں پہ الگ سسٹم ہے ڈلی جیسا سسٹم نہیں ہے یہاں پہ سیکیورٹی ڈیپوزٹ اگر رینٹ پہ رہنا ہے تو رینٹ پہ ہی رہنا تھا ہم سے گھر تو خرید نہیں سکتے تھے یہاں تو رینٹ پہ رہنے کی بھی جو ایک مانسی تیاری 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 92 کی بات بمبئی 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 اب ہی ہم آتے ہیں جو میں مدد کی بات ہوتی شکتیمان وہ آپ کو سیریل کیسے ملا سیریل یا ایسے ہی لیتی ہے کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے when you are in the market تو people talk about you it's just words spread from here and there i was already doing a show named Virat and Mukesh Khanna was my co-actor there so I didn't know that it was making TV series but Mukesh Khanna is I had a little friend during Virat a show happening then he said that I'm series so I would call him so he had a secretary and my secretary knew that it was a show so he got to him and director Mr. Dinkajani and he got my appointment fixed so he knew my theater background and Mukesh Khanna recommended that so he talked Dr. Jagal character told that it was only two episodes or four episodes but the response in the first episode was a mind blowing response then he kept a regular character in the because this was a موسیقی کے ساتھ یا کسیوں کے ساتھ کچھ انمول یاد ہے جو آپ شیئر کرنا چاہو گے ہاں دیکھئے اس میں سب سے اچھی بات یہ تھا کہ شوٹنگ شوٹنگ جائسی ہی لگتی نہیں تھی بکوز ماحول بہت اچھا تھا مکش خاندہ از اپنیسر بہت خیال رکھتے تھے ساری چیزوں میں تو it was more of fun and enjoyment we had lot of time for us in make-up room also because generally shootings were happening at a very leisurely pace جو آج کا ٹیلیویزن ہے یا سن دو ہزار یا دو ہزار دو سے جو ٹی وی کا دور شروع ہوا جس میں ایک دن فیکٹری کی طرح کام کرنا شروع ہوا کہ ایکٹرز کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ ایک دن میں ساتھ ساتھ سین آٹھ آٹھ سین کرنے پڑتا ہے ایک سین کیا اوران بھاگو میک اپ میں اور وہاں کپڑے چینج کرے آج کل پانچ اپسوڑ ایک ہفتے میں چلتے ہیں تب ایک ہفتے میں ایک اپسوڑ چلتا تھا جی جی تو تو ہم ہفتے میں مہینے میں مہینے میں شاید چار یا پانچ دل کی شوٹنگ ہوتی تھی عاصل میں سارا مہینے کا مہینے کا اور وہاں ہاں رہاں جھوڑا تو ہمیں کبھی لگا نہیں تھا کہ ہم کچھ بہت بڑا کچھ کرنا ہے یا بہت محنت کرنا ہے ایسا لگا نہیں تھا سب رولز میں ہر کوئی ایک پوائنٹ کے بعد جیل ہو گیا تھا پھر بس بس وہی کرنا تھا اپنا and directors جتنے بھی تھے تینچہ directors تھے apart from the main director دن کا جانی اور جو کی پروڈیوسر خود ایکٹر ہی تھے تو اس لیے ایسا کوئی بہت زیادہ stress بھی نہیں تھا I think چندرکانتہ کے بعد this was the most successful serial at that time چندرکانتہ جو انہیں دنوں ختم ہو گیا تھا اس کے بعد جب یہ ایمان آیا so it was unexpectedly اس نے بہت زیادہ آدینسز کو اٹھیکٹ ہیا اور بہت زیادہ یہ بہت سپریٹ ہوا so اس سیل میں جب آپ کو رول ملا اس سے آپ کی زندگی کتنی بدلی do you think it was a turning point for your career کہ it was just one of the show I can't say it was just one of the shows but I can't also say that it was a major turning point yes I was more known لوگ مجھے پہچانتے دھری دھری پہچان جو تھی جو سڑک پہ بھی لوگ پہچانتے تھے وہ اس سے ارے دکٹر جے کال دکٹر جے کال یہ ضرور ہوا وہ آج بھی ہوتا ہے جبکہ میں نے اس وقت بھی لگاتار دوسرے شوز میں بھی میں کام کرتا رہا تھا اور اچھے شوز کی ہے میں نے فلمز بھی کی ہے لیکن یہ تھا کہ جو دیکھنے والوں کے مائنڈ میں جیسے اگر میں یہ گھٹنا بتاؤں it was somewhere around 2001 اور 2002 میں گھاٹ کھو پر گیا تھا کسی ایک ایونٹ کے لیے تو وہ ایونٹ ختم کر گیا گھاٹ کھو پر بڑا ہی ایسا ایریا ہے I don't know whether you are aware of بومبائی اس کے بعد شکتیمان کے بعد آپ نے 96, 97, 98 اور 99 میں مووی جس میں آپ نے جو کونسی لگتی ہے جس میں آپ نے اچھا کام کیا جو آپ کو لگتا ہے آپ کو کونسی کونسا رول اچھا لگتا ہے اور کس مووی کھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے حیدر ہی مجھے پسند ہے حیدر میرے پسند ہے حیدر تو بہت سمائے اس پر الگ سے آنے والا تھا تو حیدر کیلئے آپ کو کشمیر شوٹنگ کرنے جانا پڑا کی it was all done تو حیدر کیلئے did you go to کشمیر for کشمیر very long nearly one month how was that period when you were with the crew shooting crew کے ساتھ تھے تھوڑا سا تناو تھا کشمیر میں بھی تھوڑا سا تناو تھا لیکن بائین لار چونگی کچ security بھی تھی اور وہاں shooting کرنے کی permissions دی گئی تھی major کوئی issue نہیں ہوا بات یہ تھا کہ چھوٹ پوٹ incidents تو ہوئے ایک دو بار شوٹنگ روکا بھی ہے ہم لوگ شاید کشمیر یونیورسٹی میں شوٹ کر رہے تھے تو وہاں کچھ سلوگن بلاسی ہوئی شاہد کپور کو تھوڑا سا حرس کیا گیا تھا تو شوٹنگ تب کینسل ہوئی اس طرح سے ہو ہے بہت بہن لارج بگوز security was there with the entire unit all the time we didn't have any major problems یہ دو تین incidents ہوئے تھے تو شاہد کپور کے ساتھ کام کرنا کیسا is it easy جیسے سب کے ساتھ ہوتا ہیں سب اپنا اپنا کام کرتے دعا سلام کرتے ساتھ کھاتے چھائے بائی پیتے کبھی نے کسی اور بڑے اکٹر کے ساتھ کام کیا کبھی موقع ملا کام کرنے کا جیسے اکٹر کے ساتھ موقع نہیں ملا بڑی اچھا تو ضرور ہے کبھی کچھ اس کے بارے میں اگر آپ کو بتا ہے اگر آپ سکتے جو آپ کے اگر آپ کے فیمیلی نے کچھ جیل ہے یا آپ نے جیل ہے یا آپ کے کسی دوسط جیل ہے تاکہ ہمارے شوتاؤ کو یہ پتہ لگے کہ 1990 میں ایکشلی ہوا کیا تھا اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا بھوت بتا سکتے ہو تو اگر آپ اگر آپ کو اگر ہمارے ساتھ ہمارے گھر کے ساتھ ہوا مطلب میری فیمیلی کے ساتھ ہوا اس میں تو ہم لوگ چٹھی چٹھی وں کے ذریعے خبر خبر لگتی تھی پھر فون بھی کرتے تھے ہم تو ڈلی میں ہی تھے میرا بھائی بھی میرے ساتھ ڈلی میں تھا but mother was fear struck mother کی حالت خراب ہو گئی تھی 90's میں ہی جب یہ یہ سب جو شروع ہوا تھا مسجد سے جو پندیتوں کو نکالنے والا ایک مہم جو تھا تو ماں بتاتی رہتی تھی چٹھی پہ بھی لکھتی تھی فون پہ بھی بات کرتے تھے پھر ہمارا فون نہیں تھا ہمارے پڑوسی کا فون تھا مستر خزانچی ان کا نام ہے تو انہوں نے بھی ایک بار پھر ہم کو پتھراو جیسا ہوتا تھا اور جو محلے میں چھٹ پٹ گنڈا ایلیمنٹ یا ٹیرریسٹ ایلیمنٹ تھے وہ اگر جیسے کشمیر میں ڈب ہوتی نا ڈب ہماری جو بالکرین تو ماں کو کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی ہفتے دس دن میں ایک نئے ایک آدمی بولتا تھا کی اندر جاؤ اور یہاں چلے جاؤ کشمیری میں اور کئی بار پتھراو جیسا بھی ہوتا تھا ایک دباو create ہو گیا تھا کی you have to leave this place اور میرے فادر لکی تھے کہ گورنمنٹ نوکری کر رہے تھے تو جیپ آتی تھی پک کرنے کے لئے اور جیپ چھوڑنے کے لئے جاتی تھی so that way he didn't face much problem but in office and here and there they were facing lot of tension تو تھا ہی پھر ہمارے گھر میں دھیرے دھیرے کر کے سبھی جو neighbors تھے او جانا شروع ہو گئے ایک تو youngsters وہاں پہ کوئی نہیں تھا لکی ہمارے گھر میں جو رہے کہ دیدی کی شادی 88 میں ہو گئی تھی تو گھر میں صرف سینئر لوگ ہی تھے میرے فادر میرے مدر اور میرے نانا جی یہ لوگ ہمارے گھر پہ تھے اور آئے دن ان کو تھوڑا تھوڑا تھرٹ ملتا ہی مہا پہ چل گیا ایسا ہو رہا ہے بات مہا جب آگئی تبھی یہ problem کم رہی لیکن فادر مہی رہے وہ ویدی 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 فنیش جب ان کے جو سال اور تھی وہ جو جب کا ریٹائرمنٹ اور وہ جو ملتا ہے پنشن گرچوٹی وہ سب لینا چاہتے اور تبھی نکلنا چاہتے اور وہ کیا انہوں نے ہی سٹیڈ دیر فور آنادھ فائی ویرز تل نائنٹی فائی وز دیر ان لکی لی لی ہی ویدی فرین آفیس کے فرین تھی انہوں نے بھی لیکن کافی تکلیف تو جہلی ہے وہ ملتا بہت سید بولنا کی تین چار لوگ گھر میں آئے تھے اور پانی کا جو پیٹا تھا تو بڑی دکھت بات تھی بھولتے ہوئے بات ہمارے فادر نے جب یہ خٹنا بتائی تھی تو بہت آنسو تھے ان کے آنکھوں میں لیکن پھر بھی ان کے ساتھ کوئی شکتی تھی جو ٹکے رہے وہی پہ نائنٹی چل رہا ہے جس کے بارے میں if you want to say something کچھ چل رہے چل رہے چل رہے نیا مسالہ کچھ آنے والا اس کے بارے میں تھوڑا بتا سب کیوں میں میں ریسنٹلی منالی میں تھا for nearly one month i was shooting for web series and this web series is made by Roy Kapoor Productions along with Ramesh Sipi films میں میں ایک collector کا رول کرنا ہو یہ thriller ہے اور police thriller ہے اس میں بہت چارے actors ہیں تو یہ ابھی recent work ہے شوٹنگ ابھی واپس ہوگی janvary میں بھی اس کے لابہ ایک اور web series ہے جس کی شوٹنگ ابھی janvary میں ہونے والی وہ بھی Netflix یا Prime کے لئے بننے روپے روپے ایسے ہی ایسے کال میں جہاں پہ ابھی آپ کے پاس variety of the thing ایک theater بھی آج کال ہے movie بھی ہے tv بھی ہے web series بھی ہے تو ایک نئے آٹس کے لئے کہ entry مشکل ہو گئی ہے کہ easy ہو گئی نہیں اگر some total پوچھیں net net result پوچھیں اس کا تو برابر ہے پہلے بھی جتنا مشکل تھا اتنا ہی آج بھی مشکل ہے چونکہ پہلے لوگ کم تھے اور avenues بھی کم تھے تو struggle اپنے آپ بھی زیادہ تھی ابھی لوگ بھی زیادہ ہے چوئیس بھی زیادہ ہے avenues بہت سا آپ کے پاس اتنے avenues ہے films ہے TV ہے ad film ہے short films ہے web series ہے web films ہے YouTube channel ہے اور کچھ نہیں تو آپ جیسے اپنی YouTube کے لئے ایک چھوٹی film بنائی سکتے ہو آپ بولو کی میں 5 لاکھ کی ایک film بنانا چاہتا ہو اپنے YouTube پہ چلا ہوں گا پھر فیوچر میں ایڈوٹیسمنٹ سے پیسہ کماؤ گا کچھ ایکٹرز تو چاہیے ہی آپ چاہیے کم پیسہ ہی دو لیکن ایکٹروں کو آپ ہائر کروگے کام دوگے تو اس طرح سے کام بہت ہے ایکٹرز کی تعداد بھی بہت ہے تو اتنی تعداد میں اپنی جگہ بنانا یہ پھر ایک تفکہ ہے it is not so easy ایسے بھی آپ دیکھتے ہوں کہ ٹی وی اور فلمیں دیکھتے ہی ہیں تو کتنے ایکٹرز ہیں جن کو لوگ پہچان بھی بات ہے چہرے سے اور پھر لام سے پہچان اور بڑی بات ہے اب لیتے گھر سے وہ تو ایک پوائنٹ کے بعد چھوڑ دیا دو چار سال سٹرگل کیا اور چلے گئے پھر تو کہیں نوکری کر لی کوئی سانگ ڈراما ڈیویزن میں گیا کوئی ٹی وی میں پیڈوسر بن جیا اس ہوں کیامرہ پرسن ہوں دیریکشن ہوں تو وہ بنا سکتا ہے اور ایک ڈیسن لائف جی سکتا ایک جیسے میری بیٹی ہے میرے بچہ اگر مجھے کل ان کو ہمارے شوطاب ہوتے جو جانا چاہیں گے کہ فلم لائن میں یا تیلیویزن لائن میں میں اس لائن میں میں سمپل بولوں گا کی ایکٹنگ لائن میں اس میں جانے کے لیے اگر مجھے آج اپنے بچے کو تیار کرنا ہے کہ کل پندہ سا ڈا لائن آفتر ایک ایک اچھا رون ملے تو آپ جیسے ہمارے شوطا جو چنا چاہوں گے ان کے لئے آپ کیا لائن یا کیا پرائک سجست کنا چاہوں آپ صرف ایکٹنگ کی بات کر رہے کسی بھی دیپارٹمنٹ کسی جس میں ایکٹنگ ریلیٹیڈ ہوں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے تو آپ ایجوگیٹ ہو جائیں ٹھیک سے ٹل پلس ٹو اس کے بعد بھی اگر آپ کو ضرورت لگتی ہے تو گریجویٹ ریجویشن بچے کا تھوڑا سا انٹریسٹ وہاں پہ ہونا چاہیے چاہے وہ کیمرے کے سامنے ہو کیمرے کے پیچھے ہو رائٹنگ میں ہو ڈیریکشن میں ہو ایڈیٹنگ میں ہو کسی بھی دیپارٹمنٹ یا دو تین دیپارٹمنٹ پہ دیکھیں اس کا کدھر کدھر کیا کیا انٹریسٹ یہ ارلی ٹوئنٹیز تک ڈیولپ ہو جانا چاہیے اور پھر آپ کو کسی نہ کسی فیلڈ سے چار پیسے کمانا شروع کرنا چاہیے اور پھر اسی فیلڈ میں آگے باتتے رہنا چاہیے جیسے آپ نے بولا کہ تھیٹر کرنا چاہیے آج کل تھیٹر بہت کم ہو گیا جتا پہلے تھا زیادہ تو اس کا سبسٹیوشن کیا ہے ایکٹر بننا ہے تو تھیٹر کرنا ہی پڑے آج کل تھیٹر ایسا نہیں ہے کہ آج کل تھیٹر اگر دوسرے دپارٹمنٹ ہے تب تھیٹر کی ضرورت ہے نہیں ہاں اگر ایکٹر بننا ہے تو پھر یا تو اس ایکٹر اس پیرنٹ کو کسی فیلم میں ایسا اسسسٹنٹ کام کرنا چاہیے تو ایسا میں بتاؤں کہ اگر ہمارے شہتاؤں کو ایکٹنگ میں جانا ہے تو دیکھیں جوڈ یو سکول آلسو یو آلسو رنگ ایکٹنگ سکول کریک یا یا سو سو آلسو 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 ہم آپ کے جو سکول کے جو آلسو 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 ہمارے شہتا ہے اگر اگر ایکٹنگ میں جانا یا اور کچھ حل چاہیے دیکھنی سند یو ایمیل آلسو مور 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 ٹھیک ٹھیک تو آنلائن کر سکتے آنلائن ہم نے بہت classes کی اور آنلاین میں ہنڈی سپیکنگ کر سکتے آنلیس آنلائن میں بہت ہاری شوٹنگ ہوتی رہتی ہے میں سن آر جب یہاں کی ٹیم وہاں جاتے ہیں تو ترز ہر ہندی سپیکنگ آٹھرز تو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے اور ویسے بھی شوکیاں لے کرنے میں کوئی بھرائی نہیں ہے لے کرنے سے تھوڑا سا اوپن اپ بھی ہوتا ہے تھوڑا اچھا بھی فیل ہوتا ہے اموشنز چینلائز ہو جاتے ہیں انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے ہیومن سائیکی کی بہیویر کی ایکسپریشنز کی بہت سارے فائدے تو ہوتے ہی ہیں لالید جی آپ ہم سے جڑے آپ نے اپنے سکیمتی سمائی میں سے کچھ سمائی نکالا کچھ نہیں ہے تو بہت زیادہ سمائی آپ نے نکالا ہے تو اس کے لئے لٹس ہول آپ کا شکر گزار ہے ہماری جیسے چھوٹی چینل کے لئے آپ نے سمائی نکالا یہ ہمارے لئے بہت بڑا ایک ریوارڈ ہے کہ ہماری جو ہم نے محنت کی ہے تو اس کے لئے literally this is a reward for us تو چھوٹے سی ریکیسٹ ہے کہ آپ ہمارے درشکوں کو ریکیسٹ کیجئے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں جیہاں میرے آپ سبھی دیکھنے والوں سے ایک حضارش ہے کہ آپ اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹس کریں اور یہ چینل بہت تیزی سے آگے بڑھے ایسی میری شب اچھا ہے Lotus World آگے بڑھے یہ میری دلی اچھا ہے تو تھنکیو 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 باہ نمسکار موسیقی